اللہ علیہ وکیرونہ دوسرے پاکستانی مارکٹ بڑے عرصے بعد اوپو اس فائنلی باکھ ان پاکستانی مارکٹ اور اوپو پاکستانی مارکٹ میں ایک بہت بڑا برینڈ تھا پھر کچھ ٹائم پہلے جب یہ ال سی سیڈیویشن بنی ہے تو ہم نے دیکھا کہ اوپو کے فونز آنے بند ہو گئے تھے اب اوپو شاید کبھی ٹیکنیکلی خود یہ بات نہ مانے کہ وہ پاکستانی مارکٹ سے غائب تھے لیکن OPPO was basically absent from پاکستانی مارکٹ اب جا کر ان کی کچھ devices launch ہونا start ہوئی ہیں جن میں OPPO A58 اور OPPO A78 جیسی devices ہیں آج کی اس ویڈیو کے لئے جو فون ہم انبوکس کرنے والے ہیں وہ OPPO کا A78 ہے اس موبائل فون کا price tag OPPO والا ہے آپ سمجھدار ہیں آپ کے لئے اشارہ ہی کھا ہوئی ہے لیکن ہم دیکھیں گے کہ OPPO کے حساب سے موبائل فون کیسا ہے اور آخر کیا کیا فیچرز آپ کو یہ موبائل فون پروائیڈ کرتا ہے پرائیس ٹیک کے بارے میں بھی بتاتا ہوں یہاں پر جو فون ہے وہ ہمارے پاس آ چکا ہے بڑے عرصے بعد بھائی OPPO کا کوئی ڈبا دیکھا ہے اور ایک وقت ہوتا تھا OPPO کا ڈبا گرین اور سلور کے درمیان میں کہیں پہ ہوتا تھا اب OPPO یہ گرے کلر کے باکسز جو ہے وہ دے رہا ہے یہ جو موبائل فون ہے یہ پاکستانی مارکٹ میں 8GB 256GB والے ویریانٹ میں launch ہو رہا ہے اور اس کے اگر آپ مین ہائلائٹس کی بات کرتے ہو تو یہاں پر 67 وارٹ کی سپر ووک چارجنگ دی گئی ہے جو کہ میں یہ کہوں گا کہ اس موبائل فون کی سب سے بڑی ہائلائٹ ہے کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ہمیں اس موبائل فون کے اندر کسی دوسرے موبائل فون سے دیفرینشی ایٹنگ فیکٹر پروائیڈ کرتی ہے فل ایچ دی پلس ایمولیٹ ڈسپلی بھی اس موبائل فون کے اندر دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہ چیز بڑی انکرسٹنگ ہے کیونکہ ہم نے پاکستانی مارکٹ کے اندر جو موبائل فون دیکھے ہیں وہ ون ٹوئنڈی ہرڈز الٹی ڈی میں زیادہ تر آ رہے ہیں ایمولیٹ ڈسپلی ہونا ایک اچھا نویلٹی فیچر بن جاتا ہے اور اس کے علاوہ 8 جی بی کی جو رام ہے وہ دی گئی ہے 8 جی بی ایکسٹینڈڈڈڈ کو منشن کیا گیا ہے جس کے بارے میں یہی کہوں گا کہ ایکسٹینڈڈڈڈڈڈڈڈڈڈ کی ایڈونٹ ٹوئنڈڈ کو ضرورت پڑھنے والی ہے اور اس کے علاوہ ڈیو سٹیو سپیکرز جو ہیں یہ موبائل فون پروائیڈ کرتا ہے ڈبے کو کر لیتے ہیں ہم اوپن اور اس موبائل فون کے باکس کے اندر سب سے پہلی چیز جو کہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے وہ ہے کچھ پیپر ورک آپ کو ایک سیم اجیکشن پن دیکھنے کو مل جاتی ہے پی ٹی ریجسٹریشن ڈال دی تھی اوپو نے اس کے اوپر بھی کام کیا ہے اور اس کی بھی دیزائننگ جو ہے وہ پروپر ہوئی ہے کوئی ایک سارٹ گائیڈ ہے اور اس کے علاوہ ایک کیس دیکھنے کو مل جاتا ہے جو کہ نارمل موبائل فون کے کیسز سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہے یہاں پر یہ والا جو ایریا ہے جو کیمرہ والا ایریا ہے وہ ٹرانسپیرنٹ رکھا گیا ہے اور باقی فروسٹڈ ڈیزائن کے اندر جو کیس ہے وہ ہوتا ہے ٹائپ سی کی پورٹ نیچے والی سائٹ پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے موبائل فون کو ہم باکس سے نکال لیتے ہیں اور میری ٹیم اس کو آرڈی سیٹ اپ کر چکی ہویا یہی وجہ ہے کہ موبائل فون آن ہے تو ہم موبائل فون کی طرف آئیں گے پہلے جارجر کے اوپر نرزر ڈال لیتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹائپ سی ٹو اے والی جو کیبل ہے وہ دیکھنے کو مل جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ایک سپر ووک کا ایڈاپٹر دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ خود بھی سکسٹی سیون وارٹ کا ہے اب ایک پوائنٹ پہ جب سپر ووک ٹیکنالوجی اوپو کے فونز میں آیا کرتی تھی تو میں اس کو بہت زیادہ کرتا تھا کیونکہ دو مسئلے تھے پہلا مسئلہ تو یہ تھا کہ اوپو کی سپر ووک ٹیکنالوجی کسی چیز کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں تھی اور دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ اگر آپ دوسری کمپنیز کے فونز کی بات کرتے ہیں جو کہ بیسیکلی اوپو ہی برینڈڈ ہیں تو ان کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ بلکل ہی ڈیفرنٹ تھی اب جو چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جو چارجنگ ٹیکنالوجی ہے اس نے ٹیک آور کر لیا ہے تو آپ اگر اوپو سے نیچے والے جو برینڈز ہیں اگر آپ اس موبائل فون کے اوپر کوئی نارمل چارجر بھی لگاتے ہیں تو آپ کو بیسیک دس ووٹ سے زیادہ پاور ہی دیکھنے کو مل جائے گی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب سپر ووک کی جو کراس کمپیٹیبلٹی ہے وہ پہلے کے نسبت کافی زیادہ بہتر ہو گئی ہے موبائل فون یہاں پر ہمارے پاس موجود ہے وہی چار ہائلائٹس جو ہیں وہ اس موبائل فون کے اندر اوپر لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دی ہیں ڈیزائن کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو یہاں پر جو ڈیزائن ہے یہ میٹرکس ڈیزائن ہے میں اس موبائل فون کو جو ہے ایک بار پہلے بھی لائف سیشن میں دیکھ چکا ہوں تو اس موبائل فون کا جو کلر بلیک ہے اس کا ڈیزائن کافی ڈیفرنٹ ہے اور اس موبائل فون کا جو کلر گرین ہے اس کا ڈیزائن کافی ڈیفرنٹ ہے اس کا نام ہے بسیکلی ایکوہ گرین اور اس موبائل فون کو جب آپ اوپر نیچے کریں گے تو آپ کو یہ میٹرکس ٹائپ کے جو پیٹرنز ہیں وہ اس کی پوری باڈی پر دیکھنے کو مل جاتے ہیں جبکہ اگر آپ بات کرتے ہیں بلاک کلر کی تو وہ یہاں پر فروسٹڈ لک پروائیڈ کرتا ہے اور یہ والا جو ایریا ہے اس میں لائنز ہیں جن کو جب آپ موو کرتے ہیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کوئی پرل اوپر نیچے جا رہا ہے تو کافی خوبصورت قسم کا ڈیزائن دیا گیا ہے ٹائپ سی کی پورٹ ہے ہیٹ پون جاک ہے سپیکر گرل آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے یہ موبائل فون ڈیو سٹیو سپیکرز کے ساتھ آتا ہے یہاں پر سائٹ پر آپ کی سم سلوٹ دی گئی ہے جس کو ہم اوپن کری لیتے ہیں اوپو کی طرف سے ہمیں زیادہ سپرائزز دیکھنے کو نہیں ملتے تھے بٹ یہاں پر بھی دیکھ لیتے ہیں کہ بھائی سیچوئیشن کیا ہے اور بھائی یہاں پر جو سم سلوٹ دی گئی ہے یہ پروپر ڈیو سم سلوٹ ہے دیکھنے میں ہائیبریڈ لگتی ہے لیکن اس کی ایک سائٹ پر آپ دو سمز لگا سکتے ہیں اور دوسری سائٹ پر آپ کے پاس جو میموری کارٹ کی اوپشن ہے وہ اویلیبل ہے لیکن جیسے میں بتا چکا ہوں کہ یہ موبائل فون اوریڈی 256 جبی کی انٹینر سٹوریج کے ساتھ آ رہا ہے تو آئیڈانٹ ٹھنک سو کہ آپ کو میموری کارٹ جو ہے وہ ڈالنے کی ضرورت پڑے اب اس موبائل فون کی جو سب سے بڑی ہائیلائٹ ہے وہ اس موبائل فون کا ڈسپلے ہونے والا ہے کیونکہ یہاں پر ایمولیڈ فل ایچ ای پلس ڈسپلے دیا گیا ہے ایک چیز جو کہ مجھے تھوڑی سی حیران کن لگی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس موبائل فون کے سیٹنگ منیو کے اندر جاتے ہیں اور اس کے پاسورٹ اور سیکیورٹی کے اندر جاتے ہیں تو یہاں پر اس موبائل فون کے اندر آپ کو فنگرپرٹ سکینر بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور میں حیران کن اس لیے نہیں کہہ رہا کہ فنگرپرٹ سکینر موجود ہے میں حیران کن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس موبائل فون کے اندر جو فنگرپرٹ سکینر لگایا گیا ہے وہ بیسیکلی ایک ان ڈسپلے فنگرپرٹ سکینر ہے اور آپ کی سکرین کے نیچے موجود ہے حیران کن اس لیے ہے کہ پورے ڈبے کے اوپر موبائل فون کی پوری بریفنگ کے اندر کہیں پر بھی اس انڈسپلی فنگرپرٹ سکینر کو اتنا زیادہ ہائلائٹ نہیں کیا گیا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اوپو کیونکہ شروع شروع کی کمپنیز تھی جو کہ فنگرپرٹ سکینر انڈسپلی والے لے کے آئے تھے تو ای ٹھنک ان کی جو انٹرنیشنل مارکٹنگ ہے اس کے اندر یہ چیز اتنی امپورٹن نہیں ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ آپ کو یہ نظر بھی نہیں آتا بٹ آپ کو انڈسپلی فنگرپرٹ سکینر دیکھنے کو مل جاتا ہے جس کی سپیڈ آپ کے سامنے ہے میں نے فیس جانبوچ کے انڈرول نہیں کیا تاکہ آپ اس کی جو سپیڈ ہے وہ چیک آؤٹ کر سکیں اس موبائل فون کے اندر جو ریم لگائی گئے وہ آٹ جی بھی کیا ہے لیکن اس موبائل فون کے اندر جو پروسیسر لگایا گیا ہے وہ ہے سناپ درگن سکس ایٹی اب سناپ درگن سکس ایٹی ایک ایفیشنٹ چپسٹ ہے تین لاکھ کے قریب کا سکور آپ کو انٹوٹو کے اوپر بھی پروائیڈ کر دیتا ہے بٹ اگر آپ اس موبائل فون کے پرائیس ٹیک کی بات کرتے ہیں تو وہ ہے بھائی اکتر ہزار نو سو ننانوے اور اس پرائیس ٹیک کے حساب سے میں یہ کہوں گا کہ دس پروسیسر ایز بیلو ایوریج اس موبائل فون کے اگر آپ پروسیسر کو ڈائریکلی کمپیر کرتے ہیں تو داٹ ایز بیلو ایوریج بھی نہیں ڈے ٹو ڈے یوزیج میں آپ اس موبائل فون کو یوز کریں گے شاید آپ کو فیل بھی نہ ہو کیونکہ یہ موبائل فون آٹ جی بھی ریم کے ساتھ آرہا ہے تو ایفیشنسی کافی اچھی ہے بہت اگر آپ گیمر ہیں تو گیمنگ کے اندر آپ کو یہ چیز دیفینیٹلی فیل ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پر آپ کو جو گرافک دیکھنے کو ملیں گے وہ پب جی کے اندر سموت پر ہائے اور بیلنس پر میڈیم ہے یہاں پر ریفرنس کے لئے بتانا چاہوں گا کہ ہمیں اس سے کافی کم پرائز ٹیک کے اندر ایسے پروسیسز مل جاتے ہیں جو کہ آپ کو ایچ ڈی کی سیٹنگ آرام سے پروائیڈ کر دیتے ہیں تو اس لحاظ سے میں یہ کہوں گا کہ یار یہ جو ایچ ڈی آر مسنگ والی سیٹنگ ہے نا یہ تھوڑی سی مجھے چیز کم لگی ہے تو جو پیور گیمرز ہیں شاید وہ اس موبائل فون کو سکپ ہی کر دیں کیونکہ گیمنگ والی سائٹ سے آپ بیسک گیمنگ تو کر سکتے ہیں مطبعہ اگر آپ ایک نارمل بندہ ہیں اور موبائل فون خریجنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کا گزارہ کروا دے گا بات اگر آپ ایک گیمر ہیں تو this mobile is not at all targeted towards you guys جہاں پر یہ موبائل فون interesting ہے اور جس کی وجہ سے میں کہوں گا کہ اوپو کی پاکستان میں اتنی solid market ہے وہ ہے اس موبائل فون کا software بیسکلی اوپو کافی زیادہ time لگاتا ہے موبائل فون کے software کے اوپر اور یہی وجہ ہے کہ color os جو ہے یہ one of the better ones ہے اگر آپ پاکستانی market کی بات کرتے ہیں in fact اگر آپ i think samsung operating system نکال دیں تو this is the best operating system جو کہ android کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے اور یہاں پر کافی ایسے features دیئے گئے ہیں جو کہ کافی چی طرح سے کام کرتے ہیں split screen یہاں پر آپ کو مل جاتا ہے quick launch اس طرح کی کافی چیزیں دی گئی ہیں اس موبائل فون کے ادر ایک اور چیز جو کہ بڑی interesting لگی ہے مجھے وہ اس کا battery والا feature ہے جہاں پر اب یہ موبائل فون آپ کی battery health کو بھی کافی حد تک optimize کر دیتا ہے basically آپ کو جتنی زیادہ fast charging دیکھنے کو ملتی جاتی ہے اتنا زیادہ problem آ جاتا ہے آپ کے موبائل فون کی battery health کا لیکن اس موبائل فون کے اندر optimize charging موجود ہے اور اب یہ موبائل فون آپ کو آپ کی جو battery health ہے وہ بھی دکھا دیتا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس time پر آپ کو 100% جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر ایک battery booster کا feature بھی دیا گیا ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ battery booster combines biometric electrolyte technology and exclusive intelligent battery health algorithm to keep lithium loss for extended battery life اب یہ جو feature ہے یہ کوئی clickable feature نہیں ہے لیکن یہاں پر انہوں نے setting میں صرف اس لے دکھایا ہے کہ بھائی ہم نے یہ کام کی ہے اس کے اوپر نہ آپ کے بھائی نے کام کی ہے تو نظر آنا چاہیے تو یہ feature جو ہے مجھے کافی interesting لگا ہے اور میں نے اس کی back end کی پوری working بھی دیکھی ہے کہ کس طرح سے یہ software اور hardware کو use کرتے ہوئے یہ کام کرتا ہے تو مجھے کافی پسند آیا ہے کہ کمپنی نے اس چیز کے اوپر بھی جو کام ہے وہ کیا ہے other than that ذرا speaker system کو test out کر لیتے ہیں کیونکہ اس mobile phone کے ڈبے کے اوپر بھائی بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے کہ اس mobile phone کے لگائیں گے ہیں ڈیو stereo speaker ایک نہیں دو دو speaker لگائے گئے ہیں تو ذرا ہم test کر لیتے ہیں جو رینو ہے یہ میں کہوں گا بزاتے خود ہی ایک brand کے طور پر operate کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ رینو سیریز جو ابھی بھی launch ہوئی ہے یہ اوپو رینو ٹین سیریز ہے تو دو چیزیں یہاں پر بہت زیادہ واضح میں کرنا چاہوں گا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر آپ ایک ایسا بندہ ہیں جو کہ mobile phone کو سامنے رکھ کے کوئی بھی movie یا کوئی بھی چیز دیکھ رہے ہیں تو آپ کو یہ speaker بہت زیادہ پسند آنے والا ہے کیونکہ اس کا جو اوپر والا speaker ہے وہ front firing speaker ہے یعنی کہ direct آواز آپ کے کانوں تکا جاتی ہے تو وہ چیز اس speaker کو اچھا بنا دیتی ہے بٹ ایک اور بات جو کہ میں add کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو diode stereo speakers ہیں یہ level نہیں ہے which basically means کہ آپ کا نیچے والا speaker زیادہ volume چھوڑا ہے اور اوپر والا speaker basically اس volume کو اور زیادہ بڑھا رہا ہے تو اگر آپ gaming کر رہے ہیں اور آپ نے again ہاتھ میچے رکھ دیا ہے تو بھائی جو اوپر والا speaker ہے اس کی آواز بہت زیادہ کم ہے اور آپ کو feel ہوگا کہ آواز کم ہو گئی ہے تو یہ کوئی similar speakers نہیں ہیں دونوں speaker الگ الگ ہیں movies میں یہ چیز آپ کو فائدہ provide کرے گی اور اگر آپ بات کرتے ہیں gaming کی تو اس time پہ یہ چیز جو ہے میں کہوں گا ایک negative بھی ہو سکتا ہے done that way 5000 امیج کی ویٹری لگائی گئی ہے اور 67 وٹ کی charging دی گئی ہے which basically means کہ یہ 0 to 144 minutes کے اندر کر دے گا phone کافی خوبصورت بھی لگ رہا ہے اور میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ Oppo جو ہے وہ finally پاکستانی market کے اندر واپس آ گئی ہے before ending this video ایک ایسی چیز touch کرنا چاہوں گا جس کے سر پہ Oppo company بنی ہے اور وہ ہے اس mobile phone کے camera camera situation کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو اس کے back side پہ دو cameraز لگائے گئی ہیں ایک 50 megapixel کا camera ہے دوسرا آپ کو 2 megapixel کا depth sensor دیکھنے کو مل جاتا ہے which basically means کہ آپ کو ported تصویریں تو مل جائیں گی but کوئی macro کوئی ultra wide کوئی ایسی چیز آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی front side کے اوپر 8 megapixel کا camera لگایا گیا ہے اور ہم نے اس mobile phone کو کسی حد تک test out بھی کیا ہے اب Oppo کے cameraز کے حساب سے میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ جو back camera ہے اس نے low light photography کافی حد تک ٹھیک provide کی ہے but اگر آپ بات کرتے ہیں front camera کی تو وہاں پر ہمیں feel ہوا ہے کہ quality تھوڑی بہتر ہو سکتی تھی especially low light کے اندر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ camera جو ہے اس کا software بہت کوشش کر رہا ہے کہ تصویر کو واپس لے کر آیا جائے but low light کے اندر نظر آجاتا ہے کہ camera کی جو quality ہے وہ deteriorate ہو رہی ہے however اگر آپ daytime کی بات کرتے ہیں یا اچھی light کی بات کرتے ہیں تو یہ Oppo کا camera ہے اس کے اندر Oppo کی algorithms کو use کیا گیا ہے اور اس کی وجہ سے اگر آپ اس کو اچھی light دے دیتے ہیں تو یہ camera جن من جاتا ہے like 8 megapixel کے سنسر کے حساب سے یہ camera اچھی light میں بہت کمال perform کرتا ہے but جب یہ low light میں جاتا ہے تو جو Oppo کا algorithm ہے وہ کام ہی نہیں کر پاتا کیونکہ جو سنسر ہے وہ صرف 8 megapixel کا لگایا گیا ہے تو اس لحاظ سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنسر میرے حساب سے at least this phone should have been around 16 megapixel تو کافی چیزیں جو ہے نا وہ بہتر ہو جاتی یہ bottleneck بنا ہو ہے basically اس mobile phone کا front camera کی جو resolution ہے وہ 1080p ہے اور بھائی front camera کی جو quality ہے وہ یہ آپ لوگ کے سامنے ہے this video has been recorded using the front 8 megapixel camera اچھی lightوں کے اندر اگر میں یہاں پہ lightیں off کرا دوں اور ہم room light room light تو نہیں ہے خیر میرے studio میں ویسے بہت کم lightیں ہیں لیکن اگر میں کہوں ٹیم کو okay lightیں off کر دو تو بلکہ میں خود ہی کر دیتا ہوں یہ سب کیا بند کیا بنے یہ بند کرنا تو یہ lights جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ اس time lowest quality light ہے جو کہ آپ کو کوئی بھی mobile phone provide کرے گا basically یہ جو front lamp ہے یہ ہے اور اوپر یہ ایک چھوٹا سا bulb لگا ہوا ہے جو کہ میرے سر پہ light دے رہا ہے تو face پہ جو light آ رہی ہے وہ اس bulb سے آ رہی ہے اور اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ low light کی photography یا video graphie کس طرح کی provide کرے گا اب یار اوپو ایک ایسا brand ہے جو کہ اگر آپ کو ایک area میں کچھ کم provide کرتا ہے تو دوسرے area میں اوپو آپ کو بتاتا ہے کہ بھائی ہم ہی ہیں اور ہماری game ہے اور وہ area ہے پر gorilla glass 5 لگایا گیا ہے اب یہاں پر ہم نے جتنے بھی plastic والے phone ٹیسٹ کی ہیں اس table پر مارنے سے آج تک کوئی phone نہیں ٹوٹا in fact زمین پر فیکنے سے بھی آج تک ہم سے کوئی phone ٹوٹا نہیں ہے ایک دو phone توڑ لی ہیں نہیں زمین پر ہم نے دو phone توڑ لی ہیں but کہنے کا مقصد یہ ہے کہ usually اس طرح کے drops میں phone نہیں ٹوٹتے but corning gorilla glass 5 جو ہے یہ usually ہم flagship phones میں expect کرتے ہیں تو وہ چیز اس mobile phone کے اندر available ہے ایک اور چیز جو کہ میں یہاں پر add کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پر آپ کو اس کے refresh rate کے بارے میں کچھ نہیں بتایا but یہ amoled 90 hertz refresh rate والا amoled ہے تو یہ basic amoled display نہیں یہ 90 hertz کا refresh rate آپ کو provide کر دے گا overall اگر آپ اس mobile phone کے related میرے opinions پوچھیں گے تو بہت simple ہے اگر آپ ایک ایسا بندہ ہے جو کہ اوپو یوزر تھا اور اوپو کے phones کا wait کر رہا تھا تو this is the phone جو کہ اب آپ خرید سکتے ہیں they are finally in Pakistan اور میں hopeful ہوں کہ پاکستانی market مقامل طور پر واپس آ جائے گی اگر آپ ایک gamer ہیں تو آپ کسی اور طرف دیکھ سکتے ہیں but اگر آپ کو باقی چیزیں design اور اس کے علاوہ display اور mobile phone کی look اور brand چاہیے تو then you can definitely look towards oppo a78 i hope یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اوپو کے واپس آنے پہ آپ کے کیا reactions ہیں مجھے بتا دیجئے گا اور اوپو کے لئے اگر کوئی بھی recommendation ہے نیچے comment بتا دو مجھے پتا ہے وہ چھپ چھپ کے ویڈیوز دیکھتے ضرور ہیں میری مانتا کوئی نہیں دیکھتا ہر کوئی ہے subscribe کر لینا اس ویڈیو بیٹا ہے مجھے پیلاتا نہیں آف آبو نی پہنگ آلہ حافظ